سوال تھا کہ جب آپ گھانا گئے تھے تو آپ کو کتنی مشکلات پیش آئی تھی اور وہاں پہ کتنے احمدی ہو گئے ہیں اب تک بیٹھو مشکلات میں نے دوقف کیا تھا مشکلات کیسی میں نے دوقف کر کے گیا تھا مجھے مشکلات کا کیسی یعنی کہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ پانی نہیں ملتا نہیں تھا تو ٹھیک ہے پھر مجھے مشکل تو نہیں لگی تھی مجھے تو کوئی احساس بھی نہیں گوا گئی یہ مشکل ہے مشکل تو وہ ہوتی ہے یا پیش آئی جب انسان سوچے ہیں کہ یہ مشکل ہے ٹھیک ہے پانی اگر نہیں تھا تو میں اپنے اس پر لے کے پیک اپ پہ اپنی ڈرم رکھ کے لے جاتا تھا اور وہ کسی گندے پونٹ سے پانی بھر کے لے آیا تھا گھرہ کے صاف کر لیتا تھا تو مشکل کیا تھی یا بعض دفعہ وہاں لیبر ملتی تھی وہ پانی خود ڈال جاتے تھے آکے تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں تو وقف میں سامنے آتی ہیں ٹھیک ہے اس کو مشکل نہیں کہتا ہے اس کے لیے تیار ہو کے جانا چاہیے ٹھیک ہے جب زندگی وقف کی ہو تو پھر یہ نہیں سوچنا چاہیے گی یہ میرے لیے مشکل ہے جہاں یہ سوچا وہاں وقف کی روخ ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس لیے یہ تو سوال ختم ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ گھانا میں کتنے ایم دی ہیں ٹھیک ہے گھانا میں میرا اندازہ ہے کہ کوئی ایک میلیم سے زیادہ ہی ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ جب میں وہاں تھا ایٹیز میں اس وقت بھی ہمارے جو جلسوں پر تو حاضری زیادہ نہیں ہوتی تھی پانچ ساتھ آٹھ دستہ دار ہوتی تھی لیکن جو ایٹی ون کا سینسس ہوا تھا گورنمنٹ کی طرف سے اس میں جن لوگوں نے اپنے آپ کو ایم دی لکھوایا تھا ان کی تعداد بھی گورنمنٹ کی سینسس کے مطابق تین لاکھ تھی ایٹیز میں جب اس وقت تین لاکھ تھی تو اب تو بہت ساری بیتیں ہوگی شاید بہم یہ بھی بہت سا بڑا محتاط اندازہ بتا رہا ہوں شاید اس سے زیادہ ہی ہوں اب تو ہر سال ایم دی ہوتے ہیں اور ہزاروں میں ہوتے ہیں کچھ بیتیں ہوئی تھیں آج سے پندرہ سولہ سال پیس سال پہلے کافی لیکن ان سے کیونکہ ریموٹ ایریاز میں تھی گوہوں میں ان سے کانٹیکٹ نہیں رہا ٹھیک ہے اور وہ گم ہو گئی ہے رابطے میں نہیں رہی یا بعض مولیوں نے ٹرا کے ان کو دڑا دیا لیکن جب میں نے دوہزار تین میں خلافت کے بعد جب میری پہلی میٹنگ مربیان سے ہوئی تھی میں نے یہی ان کو کہا تھا کہ افریقہ میں جتنی بیتیں ہوئی ہیں ان سے کانٹیکٹ کریں ان کو دوبارہ واپس لے کر آئیں اگر کوئی گم گئی ہیں تو اور جو نہیں ہیں ان کو دوبارہ تبلیغ کر کے بتائیں پھر اب ہم یہ کرتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں بھی بیتیں ہوتی ہیں تو میں کوشی کرتے ہیں کہ مسجد بن جائے تاکہ ان کا کانٹیکٹ جماعت سے رہے کیونکہ بعض ریموٹ ایریاز ہیں افریقہ میں جہاں کوئی ایکسیس نہیں ہے اور صرف بعض دفعہ جنگلوں میں صرف ایک سائیکل کا ٹریک بننا ہوا جسا آدمی جا سکتا ہے جیپ ایبل روڈ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے مجھے یاد ہے جب میں وہاں تھا نورتھ میں جس جگہ میں تھا پہلی دفعہ میں گیا ہوں گو ہمارا سکول وہاں تھا لیکن کوئی احمدی نہیں تھا وہاں میں بس کلاب احمدی میں اکیلا پھر میں ایک لڑکے کوئی اسکول میں اگل کیا نے کہا پھر ایک اور شخص آیا ہم دو تین احمدی تھے پھر ایک لوکل مشنری کو رکھا پھر میرے بی بچے آگئے تو جو پہلی عید میں نے پڑھی تھی وہاں وہ ہم تین آدمی تھے عید پڑھنے والے ٹھیک ہے لیکن ایک چیز جو تھا بڑا خوبصورت بڑا ان کا بڑا کامپلیکس ہمارے میرے گھر میں تو ایک کیروسین لیمپ جلتا تھا لائٹ بھی نہیں ہوتی تھی ہے اور ان کے ہاں جنریٹر جل رہے ہوتے تھے لائٹ ہوتی تھی اور موٹر سیکل اور یہ وہ ہاتھ چیز ان کے پاس تھی فیسلیٹیز ہم اگر پھر نہ ہوتا تھا سائیکل پہ پھٹتے تھے ٹھیک تو وہ لوگ بڑے ریموٹ ایریز میں جنگل کے اندر ڈیپ جا کے نا بوش میں موٹر سیکل ٹریک تھا یا سائیکل ٹریک تھا تو اس پہ جا کے وہ پادری میں نے دیکھا جایا کرتے تھے اور وہاں جا کے تبلیغ کیا کرتے تھے ان لوگوں کو کیونکہ اس علاقے میں نورس میں اکثر پیگنز ہیں یہ تریڈیشنل ٹرائبل ریلیجن ہے ان کے تو ہمارے تو یہ حالات تھے لیکن اب اللہ کا فضل ہے وہاں جماعت بن چکی ہے اور اس علاقے میں جہاں یا مسلمان تھے یا پیگن تھے اور مسلمان بڑے خونخالف تھے احمدی نہیں ہوتے تھے اور اب ان مسلمان علاقوں میں بڑے بڑے ان کے علماء جو ہیں وہ بھی احمدی ہو گئے ہیں اور اللہ کے فضل سے مسجدیں میں بڑی بڑی ہیں ایک تمال شہر تھا جہاں سے میں رہتا تھا ستر میل پہ وہاں اس وقت ایک چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی جس میں میرا خلے زیادہ زیادہ سو آدمی نماز پڑھ سکتے تھے اب وہ مسجد ڈبل سٹوری مسجد ہے اور اس مسجد سے بڑے بڑے اس کے دو ہال ہیں جماعت ترقی کر رہی ہے تو بڑی بڑی مسجدیں بن گئیں اور لوگ آتے ہیں اور مسجدیں بھر پی جاتی ہیں تو کئی کئی گاؤں باز احمدی ہوئے بعد میں تو اللہ کے فضل سے جماعت بڑی چلتی سی پڑھ رہی ہے سوال موسیقی